موسیقی الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین وصلا اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین ومن تبعہم بیحسان الیوم الدین اما بعد ناظرین کرام سلسلہ آسمائی حسنہ کی یہ سین تیسویں نشیست ہے اس نشیست میں رب العالمین کا عظیم نام القوی اس سے متعلق انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اس عظیم نام کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورة احود میں بیان فرمایا اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ اللہ رب العالمین نے سورة الشورا میں بیان فرمایا اللہ لطیف بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ اللہ سبحانہ وتعالی القوی ہے اللہ رب العالمین ہر لحاظ سے طاقتور ہے اللہ سبحانہ وتعالی قوی ہے اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے قوت عطا فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کو جانوروں کو چلنے پھرنے کی بولنے کی اور اللہ رب العالمین انہیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی قوت عطا فرماتے ہیں اس لئے کہ اللہ رب العالمین القوی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو ہر طرح کے طاقت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اَنَّ الْقُوَةَ لِلَّهِ جَمِعَا کہ ہر طرح کے طاقت ہر طرح کی قوت رب العالمین ہی کے لئے ہے ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی اہلِ ایمان کو جب اللہ رب العالمین کے دین کو قبول کر کے اس پر عمل کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو قوت پہنچاتے ہیں اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین کے شریعت پر وہ عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اہل ایمان کو قوت نصیب کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل ایمان کو قوت عطا فرماتے ہیں انہیں سربلندی عطا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے صورت الحجب بیان فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللہ رب العالمین کی دین کے جو مدد کرتے ہیں یعنی اللہ کے دین کو جو قائم کرتے ہیں اس کے لئے بھاگ دوڑ کرتے ہیں اس کے لئے محنت کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں ضرور مدد کرتا ہے اللہ رب العالمین انہیں ضرور سرب الاندی آتا کرتا ہے اس لئے کہ اللہ رب العالمین قوی ہے عزیز ہے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ وسلم سے متعلق فرمایا سورة المجادلہ میں کتب اللہ لاغلبن انا و رسولی ان اللہ قوی عزیز اللہ رب العالمین نے یہ بات فرض کر دی ہے اس بات کو اللہ نے لکھ دیا ہے اللہ نے تیع کر دیا ہے اس بات کو کہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول غالب ہو کر ہی رہیں گے یعنی اللہ رب العالمین کا دین غالب ہو کر ہی رہے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے رسولوں کو جو بھیجا اللہ رب العالمین نے انہیں اتنی قوت عطا فرمائی کہ ان کے سامنے والے مغلوب ہو کر رہے گئے یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ تاریخ اس بات پر شاہد نہیں ہے اللہ رب العالمین نے صوت و غافر میں بیان فرمایا کئی قوموں کا ذکر فرمایا فرعون کا سمود کا قوم حود کا اور نوح علیہ السلام کی قوم کا کہ اللہ رب العالمین نے ان سب کو کیسے ہلاک کیا جبکہ ان کے مقابل ظاہر میں مسلمان کمزور تھے ناتوا تھے تھوڑی سے تعداد میں تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسے قوت پہنچائی ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے صوت و غافر میں بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے ان کے طرف رسولوں کو بھیجا ان پر کتابیں نازل کی اور اللہ رب العالمین نے انہیں موجزات بھی دکھائیں پھر بھی ان پر ایمان نہیں لائیں اللہ رب العالمین نے ان کے کفر کے وجہ سے ان کا مواخذہ کیا ان کی گرفت کی انہیں پکڑا اللہ نے کہا کہ انہو قوی شدید العقاب اللہ رب العالمین قوی ہیں اس بات پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہئے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں اپنے نفس پر اپنے گھر پر جتنی ہماری طاقت ہے اسی کے ہم مکلف ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ضرور ہماری مدد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں غالب کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی قوی ہیں اور اللہ رب العالمین نے اپنے آسمائے حسنہ میں القوی القدیر القادر المقدر القہار ان سم ناموں کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے ہی رہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس عظیم نام کو پڑھنے کا ہماری زندگی میں اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہم بحیشت مسلمان خود کو قوت پہنچائیں ذاتی اعتبار سے ہم طاقتور ہوں جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے اور خصوصاً جسمانی اور مالی اعتبار سے اپنے آپ کو قوت پہنچائیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے وہ حدیث مبارکہ سامنے رکھیں جسے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم کے حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ایک مومن جو ضعیف ہے یعنی چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہوں زبانی اعتبار سے ہوں مالی اعتبار سے ہوں ذہنی اعتبار سے ہوں اس کے مقابل ایک وہ مومن جسمانی اعتبار سے مالی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اور دیگر جو اس کے پاس جو قوتیں ہیں اس اعتبار سے جب وہ مالا مال ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہے زیادہ پسندیدہ ہے اور زیادہ وہ خیریت والا ہے ایسی میں ہمیں اپنے آپ کو قوی کرنا چاہیے ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف سے قوت ملنا یہ بہت عظیم نعمت ہے بحیثت مسلمان اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی فرمابرداری کے لیے اور نیک کام دینی کام اور اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کے لیے جو قوت ہونی چاہیے یہ بڑی عظیم دولت ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادتوں کے لیے دل میں رغبت پیدا ہونا خواہش پیدا ہونا اور کرنے کے طاقت آنا یہ اللہ رب العالمین کے طرف سے بہت عظیم دائن ہے اسی لئے ابو موسیٰ علی رضی اللہ عنہ سے وہ جو حدیث ملتی ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا قوت لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہنے کی جو فضیرت اللہ کے رسول نے بتائی علیہ السلام اس کے معنی میں آپ غور کیجئے یہ حدیث مبارکہ جو متفقن علی ہے آپ علیہ السلام نے اس کی جو فضیلت بتائی اس کے پیشنگ نظر اس کا ورد زیادہ ہونا چاہیے ایک تو انسان کوئی نیکی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا ہے نہ اپنی طرف سے کھڑ سکتا ہے نہ اسے انجام دے سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے طاقت اور اللہ رب العالمین کے جانب سے توفیق ملنا یہ عظیم دولت ہے اللہ رب العالمین القوی ہے اللہ رب العالمین سے القوہ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہا رب العالمین اس کے حسنہ حسنہ اور اس کے صفات علیہ کو پڑھنے سمجھنے اور اس میں زندگی ملانے کے توفیق اطاف فرمائیں و آخر دعوانا عنہ الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں